السلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم بات کریں گے فال آف عیوب خان عیوب خان کا اب آخری ٹائم آ گیا تھا عیوب خان کی حکومت کیسے ختم ہوئی اس کی وجوہات کیا تھے اور اس کی جو گورنمنٹ تھی کتنے سالوں تک چلی اس کے بارے میں میں نے ہر ایک ٹاپک پر الگ الگ سے لیکچر بنائے ہیں اس سے پہلے والا جو ہمارا لیکچر تھا وہ سکس پوائنٹس آف شیخ مجیب الرحمن کے متعلق تھا شیخ مجیب الرحمن عواملی کا لیڈر تھا اس نے شے پوائنٹس پیش کیے تھے جو کہ اسٹ پاکستان کی فیور میں تھے جس میں کلیرلی یہ لکھا گیا تھا یہ کہا گیا تھا کہ اسٹ پاکستان یا ویسٹ پاکستان اسپیشلی اسٹ پاکستان کی بات کی گئی تھی اس میں جنرلی جو بات کی قیدی صوبوں کے بارے میں کہ پروینشل آٹونومی ہونی چاہیے صوبائی خود مختیاری ہونی چاہیے اور سینٹر اتنا سٹرانگ نہیں ہونا چاہیے اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کے بارے میں بھی کہا گیا تھا اور بھی کافی ساری باتیں جو اسٹ پاکستان کے بارے میں کہی گئی تھی جیسے کہ ملٹری یا کرنسی یا ٹیکس کے بارے میں بھی کہا گیا تھا تو جیسے ہی مجیب الرحمان نے یہ شے پوائنٹس پیش کیے تھے اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں جو جنگ لگی تھی انیس سو پینسٹ والی جنگ اس کے متعلق بھی میں نے ایک اسپیسفک لیکچر دیا ہے تو اس جنگ کے بعد جو تیشکنٹ ڈیکلیریشن تیشکنٹ ایگریمنٹ پاس ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں وہ جیسے ہی پاس ہوتا ہے تو اس کے بعد پاکستان کے جو پولٹیشنز ہوتے ہیں یا پبلک ہوتی ہے اس کا رییکشن اگینسٹ دا گورمنٹ آف ایوب خان جو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ جاتا ہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں جو بھی سیاستدان ہوتے ہیں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یا پبلک ہوتی ہے پاکستان کی کیونکہ ایوب خان تیشکنٹ ڈیکلیریشن میں جو کشمیر کا مسئلہ تھا اس ایشو پر بات نہیں کی تھی اس لیے وہ ایک بیک بون آف کانٹینشن تھا ہندوستان اور پاکستان کی جو جنگ تھی انیس سو پینسٹ والی جنگ کا بون آف کانٹینشن تھا لیکن اس کے بارے میں بات ہی نہیں کی تھی تو آہستہ آہستہ ایوب خان کے جو دن ختم ہوتے گئے اس کی گورنمنٹ کے آخری دن آتے گئے اس کے قاضی بھی میں نے یہاں پر لکھے ہیں وہ بھی انشاءاللہ بھی ڈسکس کریں گے اس کے بعد جو اپوزیشن پارٹیز تھیں پولٹیکل پارٹیز اس کا کیا رول تھا اس کی بھی ایک آؤٹلائن ہے اور ایوب خان نے کب ریزائن دی تھی اس کے بعد کیا ہوا پاکستان میں کس نے گورنمنٹ سنبھالی اس کے متعلق بھی ابھی انشاءاللہ ڈسکس کر رہے ہیں تو دوستو اب شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک قاضیز آف آیوبز بریکڈاؤن ہماری پہلی آؤٹلائن ہے اس ٹاپک کی قاضیز آف آیوبز بریکڈاؤن آیوب خان کیسے اس کی حکومت ختم ہو گئی نمبر ون پہلا جو ریزن تھا ٹین یرس سیلیبریشن آف آیوبز گورنمنٹ آیوب خان کی گورنمنٹ کو دس سال ہو چکے تھے اس ہی دس سال کی کمپلیٹ ہونے کی خوشی میں ان لوگوں نے ایک سیلیبریشن کیا تھا آیوب خان کی گورنمنٹ نے جیسے ہی ان لوگوں نے یہ سیلیبریٹ کیا کہ ہماری جو حکومت ہے کامیاب حکومت ہے دس سال پورے کر چکی ہے یہ بھی ایک وجہ بن گئی جو پولیٹیشنز تھے یا عوام تھا پبلک تھی پاکستان کی اس کے اوپر یہ ایک نیگٹیو اثر پڑا اچھا اس کے بعد پوائنٹ نمبر دو اس سے پہلے میں بتا دوں یہ سیلیبریٹ کب کیا گیا تھا ساتھ اکٹوبر نائنٹین سکسٹی ایٹ کو اس وقت نائنٹین سکسٹی ایک سیونتھ اکٹوبر تک اس کو آیوب خان کی حکومت کو دس سال ہو چکے تھے ڈیموکریٹک پوائنٹ نمبر ٹو ڈیموکریٹک رائٹس ان ویسٹ پاکستان اب ویسٹ پاکستان میں جو ایشو چل رہا تھا ڈیموکریٹک جو رائٹس تھے اس کے متعلق جمہوری حقوق اس کے بارے میں بڑے مسائل چل رہے تھے جو ویسٹ پاکستان کے سیاسی نمائندے تھے سیاسی پارٹیز تھی ان لوگوں کا جو بڑا مسئلہ تھا وہ یہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کی جو مانگ تھی ڈیمانڈ تھی وہ کہہ رہے تھے ہمیں جمہوری حق دیے جائیں جمہوری حق کا کیا مطلب ہے مطلب کہ جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے اس کو ختم کر کے پارلیمنٹری فارم آف پاکستان میں لایا جائے اور اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ایکٹیو کیا جائے ان پر بین جو بھی ہے پولٹیکل بین ہے وہ ختم کر لیا جائے اس کے علاوہ جو الیکشن کا سسٹم ہے انڈاریکٹ الیکشن کا سسٹم تھا وہ ختم کر لیا جائے ڈاریکٹ الیکشن کروائی جائے تاکہ ڈاریکٹ جو عوامی نمائندے ہیں ان کو منتخب کیا جا سکے یہ ڈیموکریٹک رائٹس کے بارے میں جو جل سے جلوس چل رہے تھے وہ ویسٹ پاکستان میں تھے ویسٹ پاکستان میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے ویسٹ پاکستان میں پنجاب، سندھ، بلوچستان، کیپی اور بھی کافی علاقے آگئے یہ اس کو ویسٹ پاکستان کہا جاتا تھا اور اب پوائنٹ نمبر تھری پروینشل آٹونومی ان ایسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کا یہ پاکستان کا دوسرا حصہ ایسٹ پاکستان مطلب بنگال ایسٹ بنگال جو تھا پاکستان کا وہ بھی ایک صوبہ تھا وہاں پر جو مسئلہ چل رہا تھا ان لوگوں کی جو مانگ تھی عوامی لیگ اسپیشلی ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی پروینشل آٹونومی صوبہی خودمختیاری صوبہی خودمختیاری ہمیں چاہیے کیونکہ اس وقت جو فارین ارننگ ایکسچینج تھی سب سے زیادہ ایسٹ پاکستان کی تھی اور جو ہم گراؤنڈ فگر دیکھ لیں تو ایسٹ پاکستان کو اتنے حقوق نہیں دیے جا رہے تھے سینٹر جو تھا کیپٹل وہ بھی ویسٹ پاکستان میں اور اس کے علاوہ فورس جو آرمی فورس تھی یا سیویل سرونٹس تھے زیادہ سے زیادہ وہ بھی ویسٹ پاکستان کے تھے رینکنگ آفیسرز اور اس کے علاوہ جو زیادہ سے زیادہ بجیٹ خرچ کی جاتی تھی وہ ویسٹ پاکستان پر کی جاتی تھی اس لیے ایسٹ پاکستان غریب سے غریب ہوتا جا رہا تھا وہاں پر کوئی بھی ایسی خاص ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی اس لیے ان لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں پروونشل آٹونامی چاہیے پروونشل آٹونامی کا مطلب ہے صوبائی خودمختیاری ہمارا جو صوبہ ہے ایسٹ پاکستان اس کے جو بھی حق ہیں اس کے حق اس کو مکمل دیے جائیں اور اس کو خودمختیاری دی جائے تاکہ وہ اپنے فیصلے خود کرے اپنی ٹیکس خود کلیکٹ کرے فارین ایکسچینج آرننگ جو ہوگی وہ خود کلیکٹ کرے اپنے ہی صوبے پر خرچ کرے نہ کہ سینٹر پر ٹھیک ہے تو پروونشل آٹونامی کا بڑا مسئلہ چل رہا تھا یہ بھی ایک ریزن ہے ایوب خان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے پوائنٹ نمبر فور ہے اسٹوڈنٹس جو تھے اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ ان ویسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان میں جو طلبہ تھے اسٹوڈنٹس ان لوگوں نے جلوس کرنا شروع کر دیے کیونکہ تو ریموو دہ بین آن اسٹوڈنٹس پولیٹیکل ایکٹیوٹی کیونکہ اس وقت جو اسٹوڈنٹس کی سیاسی ایکٹیوٹیز تھی ان پر بین تھا اس لیے ان لوگوں کا بھی یہی ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں ایک ڈیموکریٹک رائٹ جو ہے ہمارا حق ہے جمہوری حق دیا جائے اور ہم جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں ان پر ہم ہمارے اوپر جو وہ بین ہے وہ ختم کیا جائے اس وقت جو زلفکار علی بھٹو پہلے تھا فارین منسٹر نائنٹین سکسٹی تھری سے لے کر نائنٹین سکسٹی سکس تک اور اب جیسے ہی تشکانت ڈیکلیریشن کے بعد اس نے منسٹری شورٹ دی تھی اب وہ حکومت کے خلاف ہو گیا تھا ایوب خان کے خلاف ہو گیا تھا اس کے علاوہ زلفکار علی بھٹو کو اریسٹ کیا گیا تھا کب اریسٹ کیا گیا تھا اپریل نائنٹین سکسٹی ایٹ کو اپریل نائنٹین سکسٹی ایٹ کو اس کو کیوں اریسٹ کیا گیا کیونکہ زلفکار علی بھٹو جو تھا سٹوڈنٹس کو انسائٹ کر رہا تھا اتصار رہا تھا اگینسٹ دا گورنمنٹ آف ایوب خان اچھا اس وقت جو اپوزیشن پارٹیز تھی پوائنٹ نمبر فائیو ہم پڑھ رہے ہیں پروٹیسٹ آف اپوزیشن اگینسٹ دا گورنمنٹ فار اریسٹیڈ اپوزیشن میمبرز جیسے ہی یہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے جلوس شروع ہو گئے جلسے شروع ہو گئے ریلی شروع ہو گئے اگینسٹ حکومت ایوب خان کی حکومت کے خلاف تو اس وقت ظلفکار علی بھٹو کے علاوہ کافی اور بھی میمبرز تھے پولٹیکل پارٹیز کے لیڈرز تھے ان لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس وقت اپوزیشن پارٹیز نے بھی احتجاج کرنا شروع کر دیا اور ایوب خان کی حکومت کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا ایوب خان کو ریزائن دینے کا مطالبہ کیا تھا اس وقت جیسے ہی اچھا ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کر لوں جیسے ہی ظلفکار علی بھٹو نے 1966 میں فارین منسٹری شوڑی تھی 1977 میں 1967 1967 1967 1967 میں اس نے پاکستان پیپلز پارٹی بنائی تھی اب اس وقت جب جب ظلفکار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کافی میمبرز بھی گرفتار کیے گئے تھے اور اس کے علاوہ عوامی لیگ عوامی لیگ کے بھی کافی میمبرز لیڈرز گرفتار کیے گئے تھے اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے بھی کافی ڈسکس کیا ہے کہ ایوب خان کا دور ایک گولڈن پیرڈ پاکستان میں مہانہ جاتا ہے کیونکہ اس وقت زیادہ سے زیادہ ڈیولپمنٹ پاکستان میں آئی تھی اور ایک اور ڈیولپمنٹ میں آپ کو بتا دوں ون پوائنٹ تھری سے انکریس ہو کر تھری پوائنٹ فور پرسنٹ ایگری کلچر میں اتنی زیادہ پرسنٹ جو جی ڈی پی ہوئی تھی اتنی زیادہ ہو گئی تھی ایوب خان کے دور میں اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بھی سب سے زیادہ ہوئی تھی ایوب خان کے دور میں دوستو اس کے علاوہ پاکستان میں اتنی ڈیولپمنٹ ہونے کے علاوہ بھی جو غریب عوام تھا اس کو اتنی سہولت مہیا نہیں کی جا رہی تھی کیونکہ یہ جو بھی رسورسز تھے پاکستان میں ایوب خان کے دور میں وہ ٹوٹل ٹو ٹو فیملیز اس پر ڈومیننٹ تھی ایفکس آف ٹوئنٹی ٹو فیملیز اب ہم لاسٹ والی پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں باویس فیملیز باویس خاندان تھے جو جو سیاسی تھے وہ حکومت کے ہی آدمی تھے حکومت کی فیملیز تھی ان کے ہی کلوز تھی وہ لوگ پاکستان کے پورے رسورسز پر ان لوگوں کا ہی قبضہ تھا کنٹرول تھا اس لیے یہ بھی ایک اس نے بھی ایک نیگٹیو اثر چھوڑا تھا سیاسی جماعتوں کے اوپر پاکستانی جو پبلک تھی اس کے اوپر اچھا یہ تھے ریزن قاضز وجوہات جو اسباب تھے جس کی وجہ سے ایوب خان کی حکومت ختم ہو گئی اور اب آ جاتے ہیں اب اپنی پوائنٹ نمبر ٹو اوٹلائن اپوزیشن رول اپوزیشن رول اس کا مطلب ہے اپوزیشن جو تھی سیاسی جماعتیں اپوزیشن پولٹیکل پارٹیز ان لوگوں نے کیا 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 تھا سب سے پہلی پوائنٹ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کا شارٹ فارم ہے پی ڈی ایم یہ ایک الائنس بنایا گیا تھا گروپ آف پولٹیکل پارٹیز کتنی سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ ایک الائنس بنایا تھا فائیو اپوزیشن پارٹیز کتنی جماعتیں تھیں پانچ پانچ سیاسی جماعتوں نے مل کر ایک گروپ بنایا جو اپوزیشن آرگنائز گروپ تھا جس کو نام دیا گیا پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پی ڈی ایم اس گروپ نے ایوب خان کی حکومت کے خلاف ایک تحریک چلائی ایک دیموکریٹک ایکشن کمیٹی ڈی اے سی دیموکریٹک ایکشن کمیٹی یہ بھی ایک الائنس تھا جس میں ٹوٹل ایٹ پولیٹیکل پارٹیز تھیں آٹھ سیاسی جماعتوں نے مل کر یہ ایک الائنس بنایا تھا جس کو نام دیا تھا دیموکریٹک ایکشن کمیٹی یہ بھی حکومت کے اپوزیشن میں ہی تھے سب اب یہ تھی سیاسی پارٹیز جن لوگوں کی جو ڈیمانڈ تھی ایوب خان سے کہ وہ ریزائن دے دے اب ایوب خان پر جو پریشر پڑتا ہے پاکستانی پبلک کا یا جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا یا کوئی اور تو آہستہ آہستہ ایوب خان بھی کنونس ہو جاتا ہے لاسٹ والی پوائنٹ ہے اب ہماری ریزگنیشن آف ایوب خان ایوب خان اب ریزائن دینے پر راضی ہو جاتا ہے آن ٹوائنٹی فیبروری نائنٹین سکسٹی نائن اس تاریخ کو ایوب اناؤنس دیٹ ہی ویل ناٹ بی کینڈیڈیٹ فار نیکس الیکشن آنے والی جو الیکشن ہوں گی اس کا وہ کینڈیڈیٹ نہیں بنے گا کون نہیں بنے گا ایوب خان نہیں بنے گا کب اناؤنس کیا اکیس فروری نائنٹین سکسٹی نائن کو ٹھیک ہے دوستو اب آگے فائنلی ایوب خان ریزائن دیتا ہے کب آن ٹوائنٹی فائیو ٹوائنٹی فائیو مارچ نائنٹین سکسٹی نائن کو ایوب خان ریزائن دے دیتا ہے پریزیڈنشل شپ سے اب ایوب ریزائن اس کے بعد ایوب جیسے ہی ریزائن دیتا ہے تو اس کے بعد پاکستان میں پھر سے مارشلہ نافذ کی جاتی ہے وہ مارشلہ دوسری پاکستان کی مارشلہ ہے تاریخ میں وہ کون نافذ کرتا ہے یہیہ خان یہیہ خان مارشلہ اس کے بعد نافذ کرتا ہے جیسے ہی یہیہ خان مارشلہ نافذ کرتا ہے تو یہیہ خان امپوزڈ مارشلہ اور سی ایم ایل اے سی ایم ایل اے کا مطلب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا سی کا مطلب چیف ایم کا مطلب مارشلہ ایم ایل مارشلہ اے کا مطلب ایڈمنسٹریٹر اب وہ چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا کب بنا تھا آن فرسٹ اپریل نائنٹین سکسٹی نائن کو یہیہ خان اب چیف مارشلہ ایڈمنسٹریٹر بن گیا اور اس کے بعد آن فور اپریل نائنٹین سکسٹی نائن کو چار اپریل انیس سو انتر کو پرویجنل کانسٹیٹوشن آرڈر واز پرو مل گیٹیڈ دوستو جیسے ہی یہیہ خان نے دوسری مارشلہ پاکستان میں نافذ کی تو اس وقت دوسرا آئین نائنٹین سکسٹی ٹو والا آئین جو ایوب خان نے بنایا تھا اس کو ختم کر دیا اور چار اپریل انیس سو انتر کو پرویجنل کانسٹیٹوشن آرڈر جسے پی سی او کہتے ہیں ایک آرزی قانون ہوتا ہے مارشلہ کے دور میں آرمی کے دور میں اس کو نافذ کر دیا پاکستان میں یہ تھا لیکچر ایوب خان کی حکومت ختم کب ہوئی کیوں ہوئی اس کے بعد کون آیا اب یہ ایوب خان کا جو دور ہے اس کا لاسٹ لیکچر ہے انشاءاللہ کالیکٹیو لیکچر بھی میں بناوں گا اس کے دور پر لیکن اس کے بعد جو انشاءاللہ لیکچر ہوگا یہیہ خان کا ہوگا تینکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ